اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ اسلامباد کا ڈی چوک وہاں پر دھرنا دیا گیا اس کے بعد جب مظاہرین نے کہا کہ ہم اب بڑھ جائیں گے پارلیمنٹ کی جانب تو اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ کہ وہاں پر ٹیئر گیس کی جو شیلز ہیں وہ فائر کیے گئے لیکن کچھ مناظر ایسے ہیں جن کو دیکھ کر ایک لمحے کیلئے یوں لگا جیسے وہاں پر بادل آ گئے کیونکہ اسلامباد میں بادل بہت نیچے آ جاتے ہیں اتنی زیادہ ٹیئر گیس کی شیلز فائر کیے گئے کہ یہ واقعی یوں لگا یا بہترین سرکاری نوکری ملی لیکن انداز دیکھ کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ انداز ایسا کہ دنیا شرما جائے آخر اسلامباد سے پیغام کیا دیا گیا اسلامباد میں دے مارس ساڑھے چار کے مناظر دیکھے گئے ڈی چوک یہاں پر دھواں دھواں سا دکھائی دیا سرکاری ملازمین کے اتجاج نے شارع دستور کو جنگ کا میدان بنا دیا صرف ان مظاہرین نے نہیں ان مظاہرین کو روکنے والوں نے بھی درجنوں مظاہرین گرفتار بھی ہوئے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ سلج گیا ہے بات بن گئی ہے مظاہرین کو منا لیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ آخر اس نہیج پر پہنچاتے ہی کیوں ہو معاملہ کہ پہلے ٹیئر گیس کے شیلز بھی فائر ہو لوگ زخمی بھی ہو ایک نیگٹیو ایمج بھی کریئٹ ہو اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں بعد میں � اسلامباد مان لی جاتی ہے جو ایک مطالبہ تھا تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کا اس کی اقین دہانی کرا دی گئی ہے جو گرفتار سرکار ملازمین تھے ان کو بیاب رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ بات تو ہم نے کیا اسلامباد سے کیونکہ جا رہے تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جانبے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے جو اندر ہمارے ووٹ حاصل کرنے کے بعد لوگ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آج کل چرچہ اس کا بھی بہت زیادہ ہے کہ جو لاکھوں کے ترجمان ہوتے ہیں وہ وہ کیسے کروڑوں میں بک جاتے ہیں ہم دو دن سے اس پر بات کر رہے ہیں عرقین اسمبلی پیسے لے کر ووٹ بیچ دیتے ہیں اس کی کہانی میں اب امران خان صاحب نے ایک اور بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بھی سیٹ بیچنے کی پیش کر چیئی تھی یوں تو جو ایمین ایز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں یا ہم بات کریں نیشنل اسمبلی کی صرف دو ہی سینٹر منتخب کیے جاتے ہیں اسلامباد سے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو بھی آفر ہوئی تھی اور پیسوں کی آفر ہوئی تھی اچھا اس کے ساتھ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ویڈیو جو اب منظر عام پر آئی ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ ویڈیو انہوں نے پہلے دیکھی ہوتی ان کے پاس پہلے سے ہوتی تو وہ کہتے ہیں وہ بہت پہلے عدالت میں چلے جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ فواد چودری صاحب بھی کہتے ہیں کہ ویڈیو دو ہزار اٹھارہ میں دیکھ لی تھی گزشتہ روز ہمارے ہی شو میں یہ کہا گیا ہمارے شو میں سینٹر فیصل جاوید صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بلکل ویڈیو دیکھی ہوگی ل یہ انہوں نے کہا تھا لیکن عمران خان سا میں دوہزار اٹھارہ میں جو پریس کانفرنس کی تھی اور جلسہ کیا تھا وہاں پر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ویڈیو موجود ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پیسے لیتے ہوئے پیسے گنتے ہوئے بیگ میں ڈالتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے that shows ویڈیو پہلے موجود تھی لیکن ویڈیو کا اب اس موقع پر آنا سوال تو اٹھتے ہیں لیکن لیٹس سی کہ یہ معاملہ آپ کے سرخ جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈیول جاری کرنا ہے سینٹ پر ہونے والے انتخابات سے متعلق چلیے اس میں اس معاملے کی دھند تو چھٹ جائے گی لیکن دھند کا راج برقرار ہے پنجاب میں اس موسم میں اور ہم جب بھی دھند کی بات کرتے ہیں ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ پلیز ڈرائیو سیف غیر ضروری سفر سے گریز کریں ایک اور حادثہ ریپورٹ ہوا ہے سیالکورٹ سے ڈسکا روٹ پر آٹھ گاڑیاں آپس میں ٹکرا آ گئی ہیں دوسری جانے موٹر وی ایم فور پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک کے لیے بند کر دی گئی ہے اور جیسے یہ فوق چھٹے گی تو پھر اس اشارہ کو کھول دیا جائے گا سپورٹس کے میدان سے بھی خبر ہے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کیونکہ ٹیسٹ فورمنٹ میں ظاہرہ کہتے ہیں بہت ٹک ٹک ہوتی ہے لیکن اب ہوگی ماردھار کیونکہ شاہیکین کرکٹ اب انتظار کریں چوکوں اور چھکوں کا اس کی برسات دیکھنے کو بے قرار یہ کرکٹ کے فانز تو جناب پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ آج پہلا ٹی ٹوینٹی ہوگا تو لیٹس سی کہ آج شاہین کتنے فارم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن صرف سپورٹس کا یہی ایونٹ نہیں ہے جناب سرائی چولستان اور سوال وہاں سے ہوتا ہے کون بنے گا یہاں پر رفتار کا سلطان کیونکہ ریسرز لگائیں گے جان انٹرنیشنل جیپ ریلی کا میلہ آج سے سجے گا نادر مکس یور تشنہ پٹیل اپنے اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے لیٹس سی دفاع کرنے میں ہوتے ہیں کامیاب یا کوئی اور ان سے ٹائٹل چھین کر لے اڑتا ہے اچھا ایک اور معاملہ وہ ہے کراچی سے آپ کو بھی یاد ہوگا چند ہفتے پہلے ہم لوگ گئے تھے بنس روڈ کیونکہ بنس روڈ جو فوڈ سٹریٹ قائم کی گئی تھی شام سات بجے سے لے کے سبح تک اسے بند کر دیا جاتا تھا تاکہ جو بھی گاڑیاں یا بائکس والے ہیں وہ گاڑیاں اور بائکس باہر پارک کریں واک کرتے ہوئے اندر آئیں وہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں جو بھی ریسٹورانٹ سے وہ اپنے ٹیبلز اور چیئرز کو لگاتے تھے سڑکوں پر بڑا اچھا محول ہوتا تھا لیکن ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی اس وقت جو علاقہ مکین تھے ان سے ہم نے سوال بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں دشواری ہے انہیں پریشانی ہے کہ اگر سڑک بند کر دیں گے کسی کو اگر ایمجنسی میں جانا ہو ایمبلنس کو آنا ہو کسی کو نکلنا ہو کسی کو گھر پہنچنا ہو جو وہاں رہتے ہیں وہ کیا کریں تو یہی علاقہ مکین اب پہنچ گئے ہیں عدالت دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے عدالت کا تو عدالت نے بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے اندیا دے دیا وہ کہتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کھانا کھانے آتے ہیں تو کیا وہ بند کرا دیا جائے یہ تو انہوں نے کہا لیکن یہ ضرور کہا کہ اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ حلف نامے دیں اگزامپل ضرور دی گئی لہور کی اگزامپل ضرور دی گئی اور شہروں کی جہاں پر فوڈ سٹریٹس ہیں لیکن صادق آگر ظاہر ہے اگر اہل محلہ تنگ ہیں انہیں شکایت ہے حلف نامے دیں تو پھر اس کو عدالت جو ہے وہ دیکھے گی لیٹس سی عدالت اس معاملے میں ریلیف دیتی ہے یا نہیں کیونکہ اہل محلہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اسی بندس روڈ کی فوڈ سٹریٹ بننے سے صاف بھی ہوا علاقہ سڑک بھی بن گئی پینٹ بھی ہو گئی خوبصورت بھی لیکن ہاں اس میں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ جو کنیکٹنگ روڈ تھی اگر ان کو بند نہ کیا جاتا وہاں پر اس طرح سے منیج کیا جاتا کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں ان کو آلاو کیا جاتا کہ آپ نکل سکتے ہیں آپ آ سکتے ہیں صرف ان کو اگر آلاو کر دیں گے تو شاید معاملہ صلح جائے لیکن ظاہری بات ہے کہ جب سات بجے کے بعد بند کر دیں گے بلکل روڈ کو کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو جو وہاں رہتے ہیں وہ جا نہیں پائیں گے یہ ایک مسئلہ ہے بہت ظاہر ہے اس کے دونوں پہلوں ہیں تو لیٹس سی اس میں اب عدالت کیا فیصلہ لیتی ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ریسٹورنٹس کے علاوہ وہاں پر کچھ اور شاپس بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے اچھا ظاہر ہے ہم لوگ گزرتے ہیں یہاں سے میں اپنے گھر سے اب آفیس آتا ہوں میں یہی سے گزر کر آتا ہوں اور میں گزر کر آتا رہا ہوں وہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی رہیں مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے اگست 28 اگست جب بارش ہوئی تھی اور بہت زیادہ بارش ہوئی تھی بہت زیادہ پانی آیا تھا اور بنس روڈ ڈوب گئی تھی میں وہی سے پیدل گیا تھا گھر چونکہ وہی رستہ تھا میرے گھر کو بہت بوری حالت تھی لیکن اب سڑک بھی بن چکی ہے اب وہاں پر چیزوں کو مینج بھی کیا گیا اور بہت خوبصورت رنگ و روغن کیے گئے ٹھیک ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے لیکن at the same time جو اہلِ علاقہ ہیں اہلِ محلہ ہیں ان کی بھی جو شکایت ہے اس کی ویٹیج ہے لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں یا نہ کہیں تو پورے پاکستان میں جو بگ سٹریٹس ہیں وہاں پر جو فوڈ سٹریٹس ہیں وہ بنتی پھر اس طریقے سے ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو آلٹرنیٹ راستیں وہ دیے جانے چاہیے چلے جیے تو ہم نے بات کر لی کراچی کی بھی ایک اور معاملہ محمد علی صدپارہ ان کے سمیت جو دو ٹیم میمبرز تھے کوہے پیما جان سنوری اور جے پی موہر ان کی تلاش کے لیے آپریشن ایک بار پھر روک دیا گیا کیونکہ موسم بہت خراب ہے ایون خراب موسم میں بھی وہاں پہ آپریشن جاری رکھا انہوں نے جو ان کے لیمٹ تھی ہیلیکاپٹرز کی تو فلائے وہ اسے بھی کراس کر کے گئے لیکن ظاہر ہے کوئی سراغ نہیں ملا کیٹو کے اردگرد اس وقت کیا محول ہے وہاں پر تیز ہوایں ویسے بھی وہاں کہا جاتا ہے کہ بہت تیز ہوایں چلتی ہیں اور اس تیز ہوا میں ہیلیکاپٹر کا فلائے کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے حکام نے انٹرنیشنل سپیس ایجنسی سے تصاویر کے لیے رابطے شروع کر دی ہیں کیونکہ جو امیجز آئیں گے اس سے ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے ستپارہ اور ان کے ساتھی اب ان کو لاپتہ ہوئے سات دن گزر چکے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے فیملی میمبرز یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کوئی غار بنا کر وہاں رہ رہے ہیں اس لیے اس آپریشن کو تیز کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں تلاش جاری رکھنی ہوگی کیونکہ موجزے ہو جاتے ہیں تو یو نیور نو جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ کرے یہ خبر ہم اسی طریقے سے ریپورٹ کریں اللہ کرے کہ جلد سے جلد ہمیں کوئی اچھی خبر ملے کیونکہ ابھی تک ہماری امید نے دم نہیں توڑا ہمیں امید قائم رکھنی ہے اچھا جی سپورٹس کی بات کر لیتے ہیں کچھ دیر پہلے بھی کی تھی پاکستان اور جنوبی افریقہ ان کے درمیان آج ہونے جا رہا ہے پہلا ٹی ٹوینٹی تو لیٹس سی شاہین ہمارے آج کیسا کھیل کھیلتے ہیں کھیل تو جمعے گا پی ایسل سے پہلے کا یہ میلا سجے گا اور اس ایونٹ کے بعد ہونے والا ہے جناب پی ایسل سیزن سکس اور اگر ہم پی ایسل سکس کی بات کر لیں جو کہ صرف اور صرف اب نو دن کی دوری پر ہے اور اس کی ٹروفی اگر ہم بات کر لیں تو ٹروفی کا موڈل موڈل لہور کے لیبرٹی چوک پر نصب کر دیا گیا ہے کیا زبردست کی موڈل ہے اور اللہ کرے گا سب کی دعائی انہیں مل جائے لیٹس سی کس ٹیم کو یہ ٹروفی ملتی ہے اس کا موڈل نصب کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور سلگتی وادی کی بات کرتے ہیں بھارت کیا کر رہا ہے کونسا نیا قانون نافذ کرنے والا ہے کونسا اور ایسا گھناؤنا منصوبہ ہے جس کی ورہ سے مقبوضہ وادی میں ظلم کی داستانیں بڑھ جائیں گی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے خلافے ایک اور سازش کو قانونی شکل دے دی ہے تنظیم نو کا بل منظور کر لیا گیا ہے مقبوضہ وادی میں پولیس اور سیول سرویسز افسران ارونچل پردیش اور گوہ کی طرح زم کر دیئے گئے ہیں مقبوضہ کشمیر کی تنظیم نو کا یہ بل گزشتہ ہفتے راجہ صبح میں پیش کیا گیا تھا اور بل کی منظوری کے موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ یہ بتا چکے ہیں کہ اب آئین مکمل طور پر وہاں نافذ کیا جا سکے گا اس بل کے تحت مقبوضہ کشمیر میں ایک سو ستر مرکزی قوانین قابل عمل ہو جائیں گے بھارتی پولیس ساویسز مقبوضہ کشمیر میں ہر طرح کی سرگرمیوں کے لیے آزاد ہوگی بل پر بحث کے موقع پر کانگریس رہنما غلام نبی آزاد نے مطالبہ کیا کہ کشمیر کا ریاستی سٹیٹس بحال کیا جائے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی علاقائی یونین کے تحت تنظیم نو تباہ کن ہوگی اس بل کے بعد مقبوضہ کشمیر کی انتظامی بندربانٹ آسان ہو جائے گی بھارتی سرمایہ کاروں کو بڑی بڑی زمینے کوڑیوں کے دام دی جائیں گی ناجائز عبادکاری کے راستے کھل جائیں گے جو پہلے کام غیر قانونی تھا وہ قانونی ہو جائے گا مسلمان کشمیروں کے خلاف عبادی کا توازن قائم کیا جائے یہ ان کا بھی مطالبہ ہے یہ کشمیری کا بھی مطالبہ ہے یہ پاکستان کا بھی مطالبہ ہے لیکن بھارت یہ مطالبہ سنتا نہیں ہے اور جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح بھارت وہاں پر اپنی گھنانی سازش میں میں کہتا ہوں اس لیے تھوڑا کامیاب کے جو عالمی برادری ہے وہ خاموش رہی ہے اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائنگ کے ان سے بات کر دیں شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت شیخ صاحب بھارت نے ایک اور گھنانی سازش سامنے لے کر آئے ہیں جس طرح تنظیم نو کا بل وہاں منظور کیا گیا ہے شیخ صاحب اس سے تو کشمیریوں پر ہونے والا ظلم بڑھ جائے گا اور جو وہاں پر کام غیر قانونی تھے آخری عرد تک دے کے جا رہے ہیں ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اپنے مسائلیں لیکن جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ اپنے جدو جہ دیزادی جاری رکھے گا اور ہندوستان کو مو کی کھانی پڑے گا شیخ صاحب لیکن اس معاملے میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ میڈیا کا بڑا اہم رول ہے میڈیا رول ادا کر رہے ہیں ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں لیکن شیخ صاحب جس کو کام کرنا چاہیے عالمی برادری کو اور جو مختلف فورمز ہیں شیخ صاحب کہا جاتا ہے کہ شاید وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے آپ اگری کریں گے اس سے لیکن ایک لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں ملکوں کی اکانیمی کے معاملات میں اور ان سے بزنس کے مسئلے میں دنیا کے فورم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس کی لاتھی اس کی بینس لیکن کشمیری ایک بڑا رکھا تب کا ہے اور اپنے ہاتھ کے لیے اس کی عجت و جہت کو دنیا میں اجاز رکھے اور شیخ صاحب جب آپ نے بات کی پڑا لکھا تبکہ اور اگر ہم اسی پڑے لکھے تبکے سے متعلق سوال کریں کہ جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی بھارت نے موں کی کھانی پڑی وہ ایکسپوز ہو گئے شیخ صاحب اس سے متعلق کچھ نئے شواہد بھی کیا پاکستانی گورنمنٹ کو محصول ہوئے ہیں دیکھیں انڈیا پاکستان کو انتر سے رخصان پچھانا چاہتا ہے انڈیا ہر روز کوئی نہ کوئی ان کے انفلنس ایجنٹ میں پکڑے جاتے ہیں لیکن انٹی میں بچی ہے ہمارے ادارے بھی بہت ارگنائز ہیں اور ویلڈ ارگنائز ہیں اس لیے ان کو کوئی ایسی صورتحال سے غزرنا نہیں پڑتا اور اللہ تعالیٰ ان کو کام کیا بھی دیتا ہے اور بسری کی ذریعہ شیخ صاحب ایک اور معاملے پر بھی کامنٹ چاہیے مجھے آپ کا جو ویڈیو سامنے آئی جس کے بعد بہت سے سوال اٹھائے جارہے ہیں کہ ویڈیو پوری نہیں ہے سوال یہ بھی اٹھائے جاتا ہے کہ ویڈیو پہلے کہا سپیکر ہاؤس کی ہے پرویس خٹک کہتے ہیں وہ سپیکر ہاؤس کی نہیں ہے شیخ صاحب مجھے ایک تو بتائیں کیا آپ کے علم میں ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ویڈیو عمران خان صاحب نے دیکھی تھی ان کے پاس موجود تھے کیونکہ پریس کانفرنس بھی وہ کر چکے تھے اس وقت جلسے میں بھی یہ بات وہ کر چکے تھے اور کل پرویس خٹک صاحب نے کہا کہ جس گھر کی وہ ویڈیو ہے ہمیں وہ گھر بھی معلوم ہے یعنی شیخ صاحب یہ معاملات سارے پہلے معلوم تھے حکومت کو پرویس خٹک کیا تک مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے پتا تھا پرویس خٹک کہہ رہا تھا اس کو پتا ہے کس گھر میں یہ ہوا ہے رات میں اس کے ساتھ تھا پرویس خٹک سے پوچھیں کہ وہ کون ہے اور کون ہے شیخ صاحب کیا عمران خان صاحب نے یہ ویڈیو پہلے سے دیکھی ہی تھی مجھے مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے شیخ صاحب بیٹ چک رہی ہے بیٹ چک رہی ہے ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے دو اہم عاملات پر گفتگو کر رہے تھے شیخ صاحب کہتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب نے وہ ویڈیو دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی لیکن سوال یہ ضرور اٹھ رہے ہیں کیونکہ پریس کانفرنس میں وہ کہہ چکے تھے کہ ویڈیو دیکھی ہے جلسے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کون پیسے لے رہا ہے کون پیسے گن رہا ہے کون پیسے بیگ میں رکھ رہا ہے اور اس سے مطالق پھر سوال اٹھائی جاتے ہیں کہ یہ ویڈیو اگر پہلے سے دیکھی تھی تو پہلے یہ ویڈیو کیوں سپریم کورٹ میں لے کر نہیں گئے لیکن عمران خان صاحب نے گزرستہ روز یہ پھر کہا ویڈیو ان کے پاس نہیں تھی وہ کہتے ہیں اگر ہوتی تو وہ اس ویڈیو کو ضرور لے کر جاتے سپریم کورٹ میں لیکن ظاہر ہے اس ویڈیو سے مطالق کچھ سوال تو ابھی بھی باقی ہیں اور وہ سوال جس طرح ہم نے پہلے بھی اٹھائے ہیں اور جو اس ویڈیو میں موجود ہیں وہ تو سوال اٹھا رہے ہیں لیکن دیکھنے والے بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اس میں اپنے پی ٹی آئی کے رہنمہ موجود ہیں لیکن اس میں بات یہ بھی ہے اگر یہ ویڈیو پہلے سے موجود تھی اگر عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا تو پھر کیسے وزیر قانون لگے کے پی میں اینیویز جب ہم بات کر رہے ہیں اس معاملے کی تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ موجود سرکار کیا کر رہی ہے تنظیم نو کا بل جو منظور کیا گیا ہے اس سے کشمیر میں کیا ہوگا اس سے خطے میں کیا ہوگا اور بھارت کی جو حرکت ہے اس سے کشمیریوں کے دل کتنے دکھے ہیں کشمیری پہلے ہی پس رہے ہیں کشمیریوں کو پہلے ہی ظلم کی چکی میں پس نہ پڑا اور ایسے میں اب تنظیم نو کا یہ بل جیسے منظور تو کیا گیا لیکن جب اس کی مخالفت کی گئی ہے اس مخالفت پر کسی نے کان نہیں دھرے اس وقت حریت رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کے ان سے بات کرتے ہیں مشال صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مشال صاحبہ فرمائیے گا تنظیم نو کے بل سے مقبوضہ وادی میں جو بسنے والے کشمیری ہیں ان کے مزید کون کون سے حقوق ہیں یوں تو ان کا کوئی حق نہیں ملتا لیکن حقوق سلب کیے جا سکتے ہیں اس قانون کے تحت پلیز شیئر کیجئے گا دیکھیں یہ جو نیا بل پاس ہوا ہے ری آرگنائزیشن کا ایمینڈمنٹ بل ہے جو آج پاس مطلب کل ہی پاس ہوا ہے اس کے اندر بیسیکلی انہوں نے مرجر یہ کر رہے ہیں جو یہ فارمالائز کر رہے ہیں اپنے ویریس سٹیپس یونین ٹیلیٹری میں تبدیل کرنے کے لیے جو انہوں نے ایبرگیشن آرٹیکل 370 اور 35A کی کی ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے وہاں کی ٹیماغرفی جو ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی وہاں پہ ادارے ہیں چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ بروکرسی ہے چاہے وہ ایڈوکیشنل سسٹم ہے چاہے وہ انویسمنٹ ہے کومرس ہے جو بھی ہے ان سب کے اندر وہ آہستہ آہستہ انڈینز کو کوٹا دے رہے ہیں چنک دے رہے ہیں چاہے وہ کومرس کے سیکشن ہو چاہے وہ ہارٹیکلچر ہو چاہے وہ ٹورزم کا ہو تو اسی طرح پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے آئی ایس آفیسرز ان کو کہہ دیں یا ہمارے فورن سروس کے جو کوٹا کے اندر ہیں ان سب کو شفٹ کر کے پولیس ایڈمینظریٹ کو بھی وہ کنیکٹ کریں ڈیریکٹلی ہیماچل پردیش گوہ اور جو دوسرے علاقے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں اور ان کو employment opportunities دی جائیں کیونکہ جو ہماری پولیس کے اندر بھی جو مقبوضہ جمع کشمیر میں جو کچھ کشمیری وہاں پہ employed تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتی تھی ریالیز ہوتی ہیں وہاں پہ تو اس کے اندر یہ کوشش ان کی یہی ہوتی تھی جو کشمیری پولیس officers جو تھوڑے بہت جو employed تھے وہ لوگوں کو target نہیں کرتے تھے ان کو مارتے نہیں تھے تو وہ ان کی مکمل ابتیاری ہے کہ یہاں پہ سویپنگ طریقے سے وہاں پہ زیادہ تر انڈینز کو different ways کے اندر وہاں پہ fully settled کر دیا اچھا مشال ظاہرہ فوج وہاں پر موجود ہے فوج تائنات ہے لیکن اب اس reorganization bill کے ذریعے جو پولیس کو مزید کہنا چاہیے کہ اختیارات دیئے گئے ہیں تھوڑا سا اکسپلین کی جگہ پولیس پہلے کیا نہیں کر سکتی تھی جو اب کر سکے گی اس reorganization bill کے پاس ہونے کے بعد دیکھیں یہ تو provisions related to all india services act جو ہے جو یہ amendment کی ہے اندر section 13 اور اس کے تحت اور section 88 کے تحت پہلے بھی پولیس جہاں کہیں بھی پولیس جس طرح ہوتی ہے مگر کیونکہ یہ conflict zone ہے اور یہاں زیادہ تر army کا control ہے CRPF کا control ہے تو اس کے ساتھ یہ site پر یہ police بھی ان کی وہاں پر ہوتی ہے جو اپنا ایک role play کرتی ہے مگر اب کیونکہ یہ union territory بن گی ہے تو naturally زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں ایسے لوگ army کے اندر employed ہوں اور جو ان کی police کے اندر ہوں جو ہندوتوہ کا narrative جو ہے rss کا اس کو follow کرتے ہیں اور اس کے accordingly جتنی بھی سخت سے سخت ترین policies بن سکتی ہیں وہ بنائی جائیں اور ان ترمیموں کا مطلب ہی ہے یہ to reorganize the entire reorganization bill کا essence ہی یہ ہے کہ یہاں پہ پوری demographics کو change کر کے cosmetically اور یہاں پہ different جو segments ہیں society کے ان کے اندر اپنے زیادہ سے زیادہ ان کو indianize کیا جائے سیفرنائز کیا جائے اور ہندوتوہ کے narrative کے لوگوں کو چاہے وہ police کے اندر زیادہ سے زیادہ کریں شیف سینہ کے لوگوں کو ان کے خاندانوں کو rss کے خاندانوں کو وہاں پہ citizenship کے certificates دیے جا رہے ہیں industrialized zones جو بنائے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے بڑے وہاں کے top industrialists کو دیے جا رہے ہیں thousands of acres of land کیونکہ یہ it's like heaven on earth اگر آپ اس کا potential دیکھیں tourism کا potential دیکھیں کہ conflict اور curfew کے دوران بھی یہاں پہ tourist پسند کرتے ہیں ان کی dream ہوتی ہے کہ ہم آئیں یہاں پہ تو جو اس طرح کی ساری جو economy ہے ان کی اس کو بھی crush کرنا اور جو limited seats کشمیریز کی jobs کے اندر ان کو بھی لے لینا مشال صاحبہ thank you very much ساتھ موجود تھے ہاں پر اس سلسلے میں ہم سے گفتگو کر رہی تھی آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی break لیں گے جب break سے واپس آئیں گے تو پھر ذکر کریں گے اس معاملے کا جو اس وقت سوشل میڈیا پر top trending ہے وہ معاملہ ایک تصویر سے شروع ہوتا ہے ایک ویڈیو سے شروع ہوتا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جہیز تو لانت ہے جہیز تو بوجھ ہے لیکن اس کے بعد جو اس پر reaction آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر جہیز غلط جہیز بوجھ تو یہ بارہ لاکھ کا لہنگا صحیح کیسے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہمارا موبائل فان جس طرح سے hack ہو جاتا ہے واتس ایپ hack ہو جاتا ہے ایک میسیج شیئر کرنے سے ہم کتنا بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں آج کلے معاملات زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں آپ اس پر کریں گے بات بریک کے بعد Welcome back after the break یہ موبائل فان ہر کسی کے پاس آج کل موجود ہے لیکن یہی موبائل فان سہولت کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ سہولت خطرہ بن رہی ہے کیسے اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں صرف اور صرف آج ہم بات پہلے کرتے ہیں واتس ایپ کی واتس ایپ hack ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے جناب کس طریقے سے واتس ایپ hack ہونے سے بچ سکتا ہے یہ شورٹ سے ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور وائل وچنگ دات ویڈیو میں نے بھی ٹو سٹپ ویریفیکشن انیبل کر لیا اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے پہلے ٹو سٹپ ویریفیکشن انیبل نہیں کی تھی انہوں نے کر لی ہوگی کہ داتس ہاؤ ہم بچ سکتے ہیں واتس ایپ hack ہونے سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ایک ایزیکٹیو ڈیریکٹر ڈیجیل رائیٹس فاؤنڈیشن نگت داتس ایپ نگت گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ نگت بہت اچھی ویڈیو بڑا سیلف ایکسپلینیٹری رادر کہ کس طرح سے ہم نے واتس ایپ کو hack ہونے سے بچانا ہے لیکن اب مجھے بتائیں نگت کہ پاکستان میں تو اس وقت معاملہ تھوڑا سا زیادہ خراب ہو چکا ہے پہچیدہ ہو چکا ہے پورے پورے فاؤن hack ہو رہے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا تو پلیز نگت مجھے اپنے ایکسپرٹیز سے بتائیے گا ایک عام سارف کے لیے سمجھنا کیا یہ مشکل ہے یا تھوڑا سا آسان ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ میرا موبائل فاؤن پورا کا پورا فاؤن hack ہو چکا ہے دیکھیں ایک تو شکریہ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس موضوع کو بار بار اپنے شو میں ٹیک اپ کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور بہت اچھا آپ جو میڈیا کا رول ہے وہ نبھا رہے ہیں تو جو آپ کا سوال ہے اس پہ آتے ہوئے ایک تو یہ کہ کچھ یہ جو ایک ویڈیو آپ نے دکھائی ہے تو ایک عام واتس ایپ کی سوشل ہیکنگ کے بارے میں ہے کہ آپ اس سے کیسے بت سکتے ہیں لیکن بہت دفعہ اس طرح کے پاکستان میں اور باقی بھی دنیا کے ممالک میں سوفوئرز استعمال ہوتے ہیں اور وہ بڑی سوفیسٹیکیٹڈ سوفوئرز ہوتے ہیں جو کہ پوری پوری ڈیوائسز جو ہیں ان کو ہیک کر لیتے ہیں وہ کمپیوٹر ہوتا ہے موبائل فون ہوتا ہے اس میں چند ایک ایسی چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا فون جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو بہت اچھے سے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا فون عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا ہے اچھا فور اگزامپل نگت کیا ہوتا ہے فون کا بیہیویر عجیب کیسے ہوتا ہے ہینگ ہو جانا ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کی ای میلز بغیرہ ہیں جو آپ نے خود نہیں پڑی وہ آلریڈی انریڈ ہوتی ہیں یعنی کہ وہ آلریڈی کسی نے پڑھ چکی ہوتی ہیں کوئی ایسی ای میلز جو آپ نے نہیں بھیجی وہ آلریڈی کسی کو جا چکی ہوتی ہیں آپ کا ایکسس جو ہے وہ مختلف ایپس تک ختم ہو جاتا ہے انسٹال ہو چکی ہوتی ہیں اچھا نگت ایک بات اور بتا دیں یہ جو مال ویرز ہیں سپائی ویرز ہیں جسے میں نے کل لکھ پڑا پگیسس سے مطالق جتنے بھی ایسے سوفٹ ویرز ہیں یا وائرسز ہیں یہ ہمارے فون میں آتے کیسے ہیں شرپ یہ جو اس کے ڈیفرنٹ طریقے کار ہیں جو اس وقت سب سے کومن جو ہمیں دیکھنے میں آیا اور ہمارے پاس شکایت آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے کسی لنک پر کلک کیا اور پھر میری ڈیوائس جو ہے وہ کومپرومائز ہو گئی یا میرا جو سوشل میڈیا پروفائل ہے وہ ہیک ہو گئی تو بہت دفعہ لوگوں کو اس طرح کی ای میلز آتی ہیں جو کہ بظاہر یہ تاثر دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ میرے قریبی دوست سے آئی ہیں لیکن وہ ایکچلی ہوتی نہیں ہیں اور وہ کوئی ہیکر ہوتا ہے یا جو کوئی بھی ٹارگٹ کر رہا ہو جس کا مقصد ہو کہ آپ کی پوری ڈیوائس کو ہیک کر رہا ہے نگت یعنی میں یوں سمجھوں کہ ایک تو یہ معاملہ کہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کے کسی دوست کی ای میل ہے ایڈ سیم ٹائم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاننے والے نے اس طرح سے ہمیں لنک بھیجا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے جی تو یہ یہ بھی اسکیمرز کا ایک طریقہ کار ہے وہ اسکیمرز بھی ہوتا ہے سمٹائمز ٹارگٹیڈ جو منیٹرنگ کرنے کے لیے لوگ ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو جاننے والے ہیں اگر وہ جاننے والے تو آپ کے پاس اس کا فون نمبر تو ہوگا تو پلیز یہ نہ کریں کہ کیا اس نے یہ ای میل بھیجی ہے کسی بھی لنک پہ بلا وجہ کلک مت کریں ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ای میلز آتی ہیں لنکس کو کلک کر دیتے ہیں اٹیچمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں تو پلیز یہ نہ کریں پہلے ویریفائی کریں کیا یہ ای میل واقعی مجھے شویب کی طرف سے آئی ہے اچھا نکت یہ چیزیں بہت زیادہ ریپورٹ اب ہو بھی رہی ہیں میری آنٹی ان کے ساتھ یہ ریسنٹلی ہوا کہ انہیں کال آئی کہ میرے بھائی بن کے کسی نے کال کر انہوں نے کہا کہ میں آئیم ان دوبائی اور مجھے پیسے چاہیے پلیز پیسے ٹرانسفر کر دیں تینک گوٹ انہوں نے ذرا کنفرم کر لیا تو آپ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے کہ جب بھی ایسی ای میل یا کال آئے چاہے جاننے والے کیوں ویریفائی ضرور کریں بلکل ویریفائی ضرور کریں سمٹائمز ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیک ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا وائشیس سائیکل ہے ہیکنگ کا جس میں واتس ایپ بھی ہمارے جاننے والوں کی طرف سے ہی ہمیں آتا ہے کہ وہ ہم نے کوڈ بھیجا غلطی سے تمہارے پاس آگیا مجھے بھیج دو ایکچلی ان کا اکاؤنٹ بھی کامپرومائز ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ کسی کا اگر ہو گیا ہے کامپرومائز تو اپنے نیٹ ورک میں اپنی فیملی میں اپنے سوشل میڈیا پر ڈال دیں کہ میرا یہ یہ ایک ہو گیا اور کوئی میرے فون کا جواب نہ دے یا کوڈ نہ بھیجے اور دوسری بات یہ کہ پلیز ویریفائی کریں کالز کر کے اور یہ کہ اس کی طرف سے یہ ایمیل آئی ہے تو اب ایک چھوٹی سی بات کہ جب ایمیل آتی ہے تو اکثر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچلی ان کی طرف سے نہیں ہوتی لیکن جو یوزر نیم ہے کیونکہ ہماری ایک یومن نیچر ہے ہم یوزر نیم دیکھتے ہیں تو مجھے اگر محمد عبداللہ جو کہ میرا کزن ہے تو مجھے اس کی طرف سے تو میں وہی دیکھوں گی میں وہ ایکچل ایمیل آئی دی نہیں دیکھوں گی جس میں ایک آج اگزاکلی وہ چینج ہوتا ہے لیٹر ملکل ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ نگت ساتھ موجود تھی آپ اور آپ نے اس ایکس پیلیا تو جناب سب سے پہلے واتس اپ کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کیجئے فون اگر تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیہیف کر رہا ہے ہنگ ہو رہا ہے ایمیلز میں آپ کو ایشو لگ رہا ہے کوئی اور ایشو فیس کر رہے ہیں آپ نئی اپلیکیشن نظر آ رہی ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بار بار کوئی کال کر رہے اور کال آپ کو نہیں مل رہی دیٹر مینز ہو سکتا ہے فون آپ کا ہیک ہو چکا ہو تو ضرور اس کو دیکھئے اور اگر کوئی آپ کو کال کرتا ہے کہ میں فلانا جاننے والا بول رہا ہوں میں فس چکا ہوں مجھے پیسے چاہیئے تو اسے کسی اور سورس سے ویریفائی کر لیجئے چلے جی بڑھتے ہیں آگے ایک اور اہم موضوع کی جانا ہے اور وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ان پاکستان جہیز کے خلاف مہم بہت بار چلی ہے اس کے بعد کچھ ایسے جملے سننے کو ہمیں ملتے ہیں کہ اگر جہیز کے خلاف آپ لوگ اتنی آواز بلند کر رہے ہیں تو پھر لاکھوں کی تنخواہ والا دمات جھونڈنا یہ بند کرو بھاری بھرکم جو حق مہر ہے وہ لکھوانا بند کرو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو مہنگے مہنگے لہنگے ہوتے ہیں یہ کیوں پھر لیے جاتے ہیں تو ایسی فرمائش بند کی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایکچول ایشو ہے دیفنیٹلی وہ ڈاوری کا ہے اور جب بھی اس کو ریز کیا جاتا ہے اس پر ریاکشن آنا ظاہر ہے وہ ریاکشن آتا ہے پھر وہ ریاکشن کیوں آتا ہے آج ہم اس اہم موضوع پر بات کریں گے اور سپیشلی آج ہم ذکر کریں گے پاکستانی فیشن ڈیزائنر علی زیشان کا انہوں نے مجھے یاد ہے کہ لاست یا بھی جب فیشن شو میں مطارف ایک چیز کرائی تھے کہ جو چائلڈ مارج ہے ظاہر ہے اس کے خلاف بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ایک کمپین لانچ کر اس دفعہ جو جہیز خوری کے موضوع پر انہوں نے ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے وہ وائرل ہو گئی ہے تصویر وائرل ہو گئی ہے اور وہ جو کارٹ ہے اس کے اوپر جہیز کا سامان پیرنٹس آکے رکھتے ہیں دلہ بھی اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ دلہنوں سے کھینچ رہی ہوتی ہے دلہن پر کس طرح کا بوجھ ہوتا ہے دلہن پر بھی اس کی فیملی پر بھی لیکن اس کے بعد جو ریاکشن آیا سوشل میڈیا سارفین کا وہ یہ تھا کہ اگر علی زیشان صاحب نے یہ معاملہ اجاگر کیا ہے تو وہ انہی کے اگر ڈریسز کی بات کریں وہ لاکھوں کے ہیں وہ بارہ بارہ لاکھ کے برائیڈل ڈریسز ہیں آخر وہ کیوں ہیں کیونکہ بارہ لاکھ میں تو پر جہیز بھی بن جاتا ہے تو ایسے میں تنقید ہوئی ہم ان دونوں پہلوں پر آج گفتگو کریں گے لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھنا پہلے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیز وہاں پر رکھ رہے ہیں وہ بسترے بھی ہیں وہ رزائیاں بھی ہیں وہ برتن بھی ہیں وہ الیکٹرونکس کے آئٹمز بھی ہیں یعنی that's how it is جب ہم ڈاوری کی بات کرتے ہیں جہیز کی ہم بات کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس معاملے میں یہ لکھتے بھی ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی چیز نہ بھی ہو تو پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کو وہ چیز دے کر رخصت کریں یہ کلچر کیوں یہ ٹرائیڈیشن کیوں اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے یہ بوجھ کیوں بنتا جا رہا ہے اچھا ایک تو معاملہ یہ کہ اچھا کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ دینا چاہ رہا ہے وہ دے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن at the same time جب بات یہاں تک چلی جائے کہ ڈیمانڈ کی جائے اور جب بات ایک ریس کی ہو جائے کہ نہیں کیونکہ اس کو اتنا جہیز ملا تھا تو مجھے بھی ملنا چاہیے یا آپ نے اس کو جہیز دیا تو آپ اس کو بھی دیں جب ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے لیکن جب جب بھی میں نے پہلے بھی ذکر کے جب بھی جہیز سے متعلق گفتگو ہوتی ہے ضرور اس کا رد عمل especially مردوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اتنے لاکھوں کی تنخواہ کی ڈیمانڈ کیوں کی جاتی ہے حق مہر اتنا زیادہ کیوں لکھایا جاتا ہے زیور گھر یہ کیوں لکھایا جاتا ہے تو وہ معاملات بھی اپنی جگہ کیونکہ ظاہر ہے اس بارے میں دین تو کلیر ہے لیکن اس پر آج ہم مزید بات بھی کریں گے اور آگے چل کر ہم علی زیشان سے بھی اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمیں وہ جوائن کریں گے تھوڑی سی دیر میں کیونکہ ظاہر ہے ان کا انیشیٹف تھا اور ان کی اس کلیکشن کے بعد اس ویڈیو کے بعد بہت زیادہ ڈسکشن اس پر ہو رہی ہے لیکن دیو ٹیکنکل ایشو ابھی ہمارا راپتہ ان سے منکتا ہوئے اور تھوڑی دیر میں ہم ان سے بات کریں گے ابھی ہم ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور وہ ٹاپک فراسمی مزید سے جڑا ہوا ہے دو روز ایک گانہ آیا ہے جناب شہزاد رائے صاحب کا کون کس کا آدمی ہے اس گانے نے خوب دھوم مچائی اور صرف عوام ہی نہیں سیاستدانوں نے دھی پسندیدگی کا اظہار کیا اور شاید اس لیے کہ سرد انتخابات بھی ہیں اور اس میں سوال بنتا ہے کون کس کا آدمی ہے بٹل یہ ہے کہ دل اگر دے نقاب ہوتے سوچو کتنے فساد ہوتے اچھا جی جاننا ضروری ہے لیکن at the same time میں یہ سمجھتا ہوں اگر معلوم ہو جائے کون کس کا آدمی ہے تو پھر واقعی فساد ہو جائیں گے اینیوی جی the evergreen the very always young شہزاد رائے جنہوں نے کچھ بریک کے بعد گنگنایا he is with us شہزاد بھائی good morning بہت شکریہ آپ کے وقت کا شہزاد بھائی یہ آپ کا comeback لگ رہا ہے کہا جا رہا ہے تھوڑا صاحب پلیز بتائیں اس گانے کا آئیڈیا lyrics کس نے لکھے اور اگر ہم کہیں this is your comeback that's right to say that دیکھیں گانا تو کافی پہلے سے ہم نے منایا ہے اس کا ویڈیو فیصل کوریشی نے کیا ہے political گانا میں نے بہت ارسے بات کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ comeback آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کم کر رہا تو لیکن یہ کافی عرصے بعد میں نے کیا اپنے اللہ ایسی شاید آخری تا 2012 میں اس کو بہت سارے گانے کیا پی ایسل کرتا رہا اور بہت کچھ کیا بہت یہ بہت عرصے بعد کیا یہ بہت عرصے بعد کیا ہے تاخیر آئیے کیونکہ شہزاد بھائی ہمیں یہ لگا کہ آپ صرف اور صرف آپ جو کام کر رہے ہیں وہ child abuse پر اور out of school children کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو اور جب آپ اسلامت ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں اس سے مطالق آپ نے بہت کام کیا ہے بہت آواز اٹھائی ہے and you've done great job about this تھوڑا سر بتائیں گے کہ اس سلسلے میں جب ہم بات کر رہے ہیں child abuse کی out of school children کی کتنی achievement ملی اور اس سلسلے میں اب ہم کتنا بہتر سوچ پا رہے ہیں ڈیکھیں آم یا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں کیونکہ بہت زیادہ مجھے ہر وقت میوزک ریلیز کرنے کا شوق نہیں میوزک تو ہم بنا رہے ہوتے ہیں creative اپنا process چل رہا ہوتا ہے میں چل پڑا کیا تھا پھر اپنے اللو کیا تھا پھر پاکسان سوپر لیگ میں لگے ہوئے تھے اور بہت سارے اور چیزیں چل ہوئے تھیں بہت زندگی trust جو ہم جو ہم نے اتنے سارے قانون اس ملک میں تبدیل کی ہیں اور کوشش کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہوتا اور جب میں میرا اثر میں یہ ہے کہ میں بہت ڈیکٹیو میں جب ایک چیز میں گھس جاتا ہوں تو فوکس میں جب ایک طرف کر لیتا ہوں باقی چیزیں بھول جاتا ہوں تو میں نے دوبارہ جب یہ گانا کیا تو ہم الف نون ایک فلم کر رہے ہیں آپ میں دیکھا ہوگا لن 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 آتے تھے تو وہ فیسو کریشی بنا رہے ہیں سو وہ آپ فوکس یہ کریں گے تو اچانک سے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اچانک سے آپ کا میوزک آتا ہے پھر اچانک سے وہ غیب ہو جاتے تو وہ ہوتا نہیں اصل میں وہ کہتے ہیں you go with the flow تو جو دل کہہ رہا ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہے جب بات ہے جو دل کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ کا گانا شہزاد بھی اس وقت آیا ہے کہ جب پی ایسل کا انتھم آیا اس کے ایک دن بعد آپ کا گانا آ گیا اور جن کو پی ایسل کا یہ انتھم یہ پسند نہیں ہے ایون کل تو شویب اختر صاحب نے بہت تنقید کیا اس انتھم پر کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پی ایسل کا یہ گانا گن گن آنا چاہیے تھا کہ آپ کی اپنی خواہش تھی اور اس گانا سننے کے بعد آپ نے سوچا کہ اچھا آپ گن گن آتے یہ میں پی ایسل دو دفعہ کیا ایچ بی ایسل کا جو ٹریک تھا پھر کنگز کا کیا دو دفعہ سو وہ ایسل اور لوگ کو بھی کرنا چاہیے اور بہت سائے لوگ بہت چاہ کریں اور مجھے لگا کہ مجھے سوچ جاننا سب لازمی کون کس کا آدمی کون کس کا آدمی کون کس کا آدمی کون کس کا آدمی اچھا شہزاد بھائی کیونکہ میں پہلے بھی ذکر کیا سینٹ انتخابات کس کا شیڈیول آج جاری ہونے اور جس طرح گانے میں بھی آپ نے کہا کون کس کا آدمی اور آپ نے خود کہا کس کا کس کا کس کا آدمی آپ نے بہت سوچ کن کی ہے اشارہ کس طرف تھا یہ واقعی سرد انتخابات کی طرف تھا یا معاملہ پی ڈی ایم کا بہت گرم ہے جلسے ان کے بھی ہو رہے ہیں وہ بھی بہت کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے مارچ کریں گے اور ان کے ساتھ کون ہے ساتھ کون نہیں ہے یہ بھی معاملات سامنے کھل کے آتے ہی رہتے ہیں اوہ مجھے اوہ مجھے اوہ مجھے اب اٹھر کے نہیں ایسنگ سینرڈ الیکشن پی ڈی ایم اے سرکس سب ایک کی چیزیں ایسی چیزیں سو سب کی طرف شاہر ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے وہ سب ایک کی چیزیں اچھا یہ بتائیں کہ ایون میری بھی فیورٹ لائن یہ ہے جو بچے نے جب کہا ڈرم تمہارا باپ اٹھائے گا کیا اور بہت سے لوگ بھی کہ یہ سب سے مزے کی لائن تھی آپ کی خود کی فیورٹ لائن اس گانے میں کون سی ہے مجھے سب سے اچھی لائن اس میں لگی ہے اوہ بلے وہ سب سے اچھی ہے تو پھر کیوں نہ شہزاد بھئی تھوڑا سا تم نے سنا لیکن آپ چونکہ لائیو ساتھ موجود ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا گانہ ناظرین کو سنا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے لئے آخر میں میں آپ کو ہلکا سا گناہتا ہوں اوکے جاننا سب لازمی ہے کون کس کا آدمی ہے جاننا سب لازمی ہے کون کس کا آدمی ہے تینکیو اور عمران خان صاحب یہی چاہ رہے ہیں کم ہو جائے کون کس کا آدمی ہے شہزاد بھی تینکیو بیری مچ ساتھ موجود تھے آپ اور آپ نے اس بارے میں اس گانے سے مطالق ہم سے گفتگی کی تھوڑا ساتھ نے سنایا اب بقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا will be right back stay with us آگے بڑھتے ہیں پاک بحیہ نے بحری مشک امن 2021 کا خصوصی نغمہ امن کی پکار جاری کر دیا ہے together for peace اور پاکستان امن اور استحکام کے جانب قدم بڑھا رہا ہے امن 2021 اچھے طرح پاکستان کی جیو سٹرڈجی لوکیشن کے اگر ہم بات کریں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں اسی امن 2021 کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہوئے کہ تھوڑے سے دنوں میں بلکہ تھوڑے سے وقت میں پاکستان کے گہرے سمندر میں دنیا کی سوپر پاورز ایک ساتھ موجود ہوں گی امریکہ چائنہ رشیا ان کے بحری بیڑے پاک بحرے کی مزبانی میں شروع ہونے والی اس امن 2021 کی مشکوں میں حصہ لیں گی اور پاکستان کی بدولت ان ملکوں کا ایک ساتھ ہونا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کے لیے کتنا موستر کردار ادا کر سکتا ہے ناٹ جس ڈیز تری فارٹی فائیو کنٹریز اس مشک میں حصہ لیں گے اور اس سے متعلق خصوصی سیگمنٹ آپ کو ہم دکھائیں گے نیا دن میں لیکن منڈے کو چلیے جی بڑھتے ہیں آگے اپنے اس موضوع کی جانب اس پر ہم کچھ دے پہلے ذکر کر رہے تھے بٹ ڈیوڈو تیکنیکل ایشو ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا ہم بات کرنا چاہ رہے تھے جہیز کے خلاف ہونے والی مہم کی جس میں میں کہتا ہوں کہ بہت اہم کردار ادا کیا ہے علی زیشان نے he's a fashion designer renowned fashion designer he is with us today علی good morning علی زیشان آپ کو آواز آ رہی ہے اللہ کا شکر how are you I'm good I'm good thank you اچھا یہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تصویر ہو ایک ویڈیو ہو یا کوئی بھی ایسا میسج ہو اگر وہ کانٹروورشل ہو جائے اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے میری رائے تو یہ ہے کہ وہ جیت ہوتی ہے بسیقلی کیونکہ ادھر وائز بہت سے ویڈیوز بھی آتی ہیں بہت سے شورٹ فرمز بھی آتی ہیں بہت سے ہیش ٹیگز بھی آتے ہیں اتنی popularity نہیں ملتی لیکن آپ کے اس سٹیپ کو بہت زیادہ popularity ملی ہے ایوریون is talking about that میرے خیال میں تو یہ جیت ہے آپ کی میری جیت تو یہ ہے کل مجھے ایک میسیج آیا تھا ایک خاتون کا اور انہ نے مجھے بولا کہ میں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سمان اکٹھا کر رہی تھی ہمیں سنگل مدہ اوکے اوکے اور اب میں نے وہ روک دیا ہے اور ریسٹ اپ دو منی ایم گنگ کی یوز جو پاکی کے پیسے ہیں وہ میں استعمال کروں گی اور میں بیٹی کو مانسٹرز کروانے لگی ہوں شادی دیکھی جائے گی پھر اور یہی میری جیت تو وہ ہے بالکل صحیح بات ہے اور یہی جو سوچ ہے یہی تو ہمیں بدلنی ہے کہ انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اپنی بچوں پر وہ بھی ان کی تعلیم کے حوالے سے کرنی ہے ان کو خودمختار کرنا ہے ان کو انڈیپنڈنٹ کرنا ہے اور وہاں سٹپ توورڈز دیکھ جی اچھا اب مجھے بتائیں جو تنقید ہوئی بہت سے لوگوں نے آپ کو اس پر بھی میسیج کیے کومنٹس کیے آپ کیوں اس پر اتنی آواز اٹھا رہے ہیں آپ اس خوری کے خلاف اتنی آواز کیوں بلند کر رہے ہیں آپ کے تو جو اپنے ڈیزائنز ہیں جو اپنے لہنگے ہیں جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ لاکھوں کے ہوتے ہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس پر کیا ریسپونڈ کریں گے آپ سر میرے ایک تو یہ بات ہے کہ اگر میرے جو بھی پرائس ہے میرے بیڈل ڈریسز کی وہ ان کی کوالیٹی کی وجہ سے ہے وہ ان کے کام کی وجہ سے ہے اور میں ایک انسان ہوں اور میں اس معاشرے میں بھی تو رہتا ہوں اور میری کچھ ذمہ داری ہیں اس معاشرے کے لیے بھی بنتی ہیں اور جو آس پاس کی سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی بنتی ہیں تو میرے خیال میں تو یہ ایک اپنیزن بہت بے بنیاد ہے بلکل ٹھیک ہے اور میرا اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ میرا میں تو کسی پر فورس نہیں کرتا ہوں کہ آپ آئیں مجھ سے فریدے لیں گا بلکل ٹھیک بات ہے بس جہیز تو ہم فورس کرتے ہیں یہ یہ معاملہ ہے اگر آپ نے اسی معاملے کی طرف تو بیسیکلی فوکس کیا ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے ہاں کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ دے لیکن یہ چھوڑنڈ بھی اڈیمانڈ افکورس آپ دیکھیں ایون جو جہیز ہے وہ زیادہ وہ غلط طبی بنتا ہے جب وہ پریشر میں آتا ہے یہاں اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو گفت دیتے ہیں وہ بات الہدہ ہے لیکن جو ایک پوری لسٹ آتی ہے ڈیمانڈ کی کہ گاڑی چاہیے اور ٹی وی چاہیے اور فریج چاہیے اور یہ چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے لڑکیوں کی بھی منٹل ہیلپ پہ کافی افیکٹ ہوتا ہے اچھا ایک بات اور لازٹ یر بھی ایک بڑا اچھا میسج آپ نے دیا وہ چائیلڈ میریج کے حوالے سے تھا کہ بچوں کی جلدی شادی نہیں ہونی چاہیے ان کو پڑھنا چاہیے اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آیا اب آپ نے کیا دوری سے مطالق اور ایون یور شو سٹوپر وہ اپنے پریگنٹ لیڈی یہ بھی بڑا اپنے میسج دیا کہ نو میررہ ایسی مائی وائیف اوہ 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 اور بھی ہوئی وہ تنقید یہ بھی ہے کہ جب ہم ڈاوری کی بات کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے بھی اس پر کہا کہ لیکن ایک لڑکی نے جہیز لے کر گئی ہے اس کی بہن اس کی قزن اس کی دوست وہ کہتے ہیں چونکہ وہ لے کر گئی ہے تو مجھے بھی لے کر جانا ہے تو وہ جو ایک ریس ہے کہنا چاہیے کہ اس کو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جتنا میں نے اس چیز کے بارے میں دیکھا ہے یہ چیز بلکل چینج ہو جاتی ہے جب وین گرلز آر بیزی ویدیر کریئرز جب ہم ان کو ایڈوکیشن دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتی ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ ہم خود بھی ارنڈ کر سکتے ہیں یا ہم اس کو خود بھی اچیف کر سکتے ہیں لائف میں تو وہ ان چیزوں سے بالاتر ہو جاتی ہیں لیکن اس میں ایک معاملہ اور آجاتا ہے اس میں ایک معاملہ یہ آجاتا ہے کہ چونکہ میری پھپو کی بیٹنگ نے علی زیشان کا وہ لاکھوں کا جوڑا پہنا تھا اپنے ولی میں پہ بھراتے ہیں مجھے وہی پہننے ہیں اب اگر پیرنٹس افورڈ نہ کر سکیں تو پھر ان کے لئے مشکل ہو جاتی ہے جو اگر آپ اپنی تربیت صحیح کی ہو اور بچیاں ہو تو پتا ہوتا ہے کہ پیرنٹس پہ کتنا پریشر ڈالنا یہ جو آپ جس طرف بات لے کے جانا چاہیے وہ بات غلط ہے دیکھیں میں اگر لاکھوں کا جوڑا دے رہا ہوں تو اس پہ میرے لاکھوں بھی تو لگے ہیں میں نے دس سال اور بیس سال سے محنت گاہ رہا ہوں نہیں ظاہرہ سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں میں اس پر بات رہوں میں اس طرف ماملہ لے جا نہیں رہا ظاہرہ میں تو سپورٹ کر رہوں اس چیز کو کہ نو میٹر آپ کا کام کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں لیکن جب ایک اچھی کی طرف آپ نے قدم بڑھے مجھے سے بھی لگتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے سے بھی لگتا ہے کہ جب بھی بھی کوئی انسان سچی بات کرتا ہے یا سوسائٹی کو آئینا دکھاتا ہے لوگوں کی انا پر بات آجاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ کون ہے جو یہ جو بول رہا ہے تو اچھا اس میں ایپ دھون لیتے ہیں ہم کوئی بلکل صحیح بات ہے اس لئے یہ بار بار کہا جاتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے میں بھی اس پلیٹ فرم سے کہوں گا یہ مت دسکس کریں کہ کون کہہ رہا ہے کون علی زیشان ہے اس کے ڈریسز کتنے کی ہیں لیکن علی زیشان جو میسج لے کر آیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے اور وہ بہت امپورٹن ہے دیکھیں جو میسج لے کر آیا ہوں میں اس کو پریچ بھی کرتا ہوں اور میں اس کو پریچ کرتا ہوں اس پر ایک بھی کرتا ہوں I got married last year ٹھیک ہے we did not have any exchange of whatsoever of anything that's why we say be the change you want to see around and you have done that exactly اور سر دیکھیں میں جس کے لیے کہا رہا ہوں میں میکسز کے لیے یہ چیز کہا رہا ہوں اور ہم اگر آج کرنا شروع کریں گے تو یہ نیکس جنریشن میں اسے نیکس جنریشن میں چیزیں کلین ہونا شروع ہوں گی اور چیزیں آسان ہونا شروع ہوں گی I have seen many parents میرے پاس بھی آتے ہیں بہت دفعہ اور میں دیکھتا ہوں کہ they are under so much pressure to fulfill the demands of the boy side تو یہ بہت اچھی practice رہی ہے اور میں اس کو اتنا simplify چاہتا ہوں I'm not really preaching or saying anything I'm just requesting to look into it یہ غلط وہ غلط کہا جائے بالکل to call a spade a spade true true اب ایک بات اور بتائیں کہ کیونکہ کیونکہ وہ تنقید آپ پر ہوئے اس لیے میں اس پر زیادہ بات کروں کیا ایسا ہوتا ہے علی کہ کوئی لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوئی یا for that matter لڑکے کے فیملی بھی ساتھ آئی ہو اور لڑکی کی یہ demand ہو کہ مجھے کیونکہ designer dress پہنے لیکن ظاہر ہے we can't afford that much تو پھر آپ اسے support کریں کہ نہیں آپ کو dress بھی ہم دیں گے اور ہمارے پاس ایسے dresses موجود ہیں جن کی لاکھوں میں قیمت نہیں ہے وہ آپ affordable بھی ہو جائیں گا اور ہوگا بھی علی زیشان کا خوبصورت سار سر آپ پلیز اگر آپ ڈیٹیل میں ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں بالکل تو there is something for everyone میں اسی لئے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ علی لوگوں نے آپ ایک screen shot share کیا کہ یہ 12 لاکھ کا ڈریس لوگوں نے باقی ڈریسز دیکھے نہیں انہوں نے باقی options دیکھی نہیں جی جی اور 12 لاکھ میں گن پوئنٹ پہ تو کسی کو نہیں دے رہا ہوں آپ نے آپ نے لینا ہے لینا ہے لینا ہے یہ totally yok وال very right آپ کو لگ رہے آپ کے اس ایکٹ سے اور جب اس پر زیادہ بات ہو اور سلیبرٹیز انفلوینسر اس پر بات کریں گے تو واقعی سوسائٹی میں چینج آئے گا جی جی ٹھیک اب مجھے بتائیں کہ زیادہ پوزیٹیف کومنٹس ملے ہیں کہ زیادہ نیگٹیف کومنٹس ملے ہیں مجھے میں نے اتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں دیکھا نہیں ہے دیکھیں میرا پوائنٹ یہ تھا آپ نے دو میری ویڈیو دیکھی اور آپ نے اپنے امیجز دیکھی وہ اتنی پاورفل ویڈیو ہے میں نے صرف ایک we couldn't resist to talk about it جے جی میں بتاتا ہوں آپ کو میرا اقصال میں مقصد جو ہے وہ کوئی اس میں I wasn't looking for a fame I wasn't looking for any کہ مجھے کون پسند کر رہے کون پسند کر رہے کون پسند کر رہے آپ کوئی بھی ایسی چیز جب بھی کوئی ایسا پسند کر رہتے ہیں یا آپ کو پوائنٹر فی ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر تنکید ہوگی کچھ لوگ پسند کریں گے but majority عوام بہت بڑی لکھی ہے اور یہ بہت لوگوں کا ڈیلیمہ ہے بہت لوگوں کا ڈیلیمہ یہ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ بڑا اچھا ریاق کر رہے ہیں صحیح صحیح یہ بہت کم ایسے بائدوں میں یہ بہت چند ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز سے مسئلہ ہے کیونکہ یہ ان کی سوچ سے بالا تر بات ہے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو لگ رہے ہیں ایسے مطابقت نہیں رکھتی بات ایمیج ویڈیو آپ اس کو پھر بیش کرتے ہیں آپ اس کے خلاف جاتے ہیں حالانکہ میں پھر کہوں گا یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے اس کی بات میں کتنا وزن ہے اس کی بات میں کتنا دم ہے وہ ایمیج کتنا پاورفل تھا وہ ویڈیو کتنی پاورفل تھی بہت اچھی ویڈیو آپ لے کر آیا مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگلے دفعہ اگلے کچھ اور ویک میں کچھ نیا آپ کرنے والے ہیں کیونکہ ایس ٹائم یو دو سمتھنگ ڈیفرنٹ تینکیو تینکیو بہری مچ تینکیو مجھ سے ہو سکتا ہے اچھا ایک بات اور چونکہ ایک بات اور چونکہ اس بار بریدل کو ڈیفرنٹ تھا ایک اور کرٹیسزم بھی میں اس ٹوپک سے ہٹ کر آپ سے اس پر کومنٹ چاہوں گا ایمیران اشرف نے بھی کہا کہ نہیں اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ صرف اور صرف سیلیبرٹیز جو ہیں وہ شو سٹوپرز تھے موڈلز کو تھوڑا پیچھے رکھا گیا ہے آپ کی اس میں کیا رائے ہے کیا واقعی اس بار کچھ اور ویک میں ایسا ہوا کہ سارا خان فلک شبیر کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم امران اشرف کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے سٹارز کو دیکھتے رہے ہیں لیکن ہم جو موڈلز جو کہ زیادہ محنت کر کے آگے آتے ہیں یعنی موڈلنگ کی صرف میں بات کروں وہ تھوڑا سے پیچھے دکھائے دیئے was that the case سر اصل میں یہ ہے کہ یہ تو ڈیلیمہ ہے کہ جو بڑے نون فیسز ہوتے ہیں ان کو زیادہ رسپیکٹ ملتی ہیں رائٹ فولی سو وہ سلیبرٹیز ہیں وہ ہمارے ستارے ہیں اور موڈلز جو ہیں یہ ان کی جاب ہوتی ہے وہ ہمارے ستارے ہیں اور وہ ہمارے ستارے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو اس حساب سے اگر ستاروں کو تھوڑی زیادہ اہمیت مل گئی ہو تو کوئی مسئلہ کی بات مل گئی ہے ٹھیک ہے اور سارے they all are equally important وہ چاہے پھر ریم پر وک کرنے والے ہوں وہ موڈلز ہوں وہ چاہے وہ ہوں جنہیں ایکٹنگ کے ذریعے اپنا جو ہے اسے منوایا ہے جس طرح مومن ساکر کو بھی اس پر ہم نے دیکھا تھا ریم پر thank you very much علی زشان it was very nice talking to you اور آپ کو point of view بھی آیا اور واقعی میں تیسری بارے بات کروں گا یہ مت دیکھا کریں کون کہہ رہا ہے یہ دیکھا کریں کون کیا کہہ رہا ہے بات کیا اور یہ میسج کیا ہے لیکن اس کے ساتھ جب ہم بات اپنی سوسائٹی کی کرتے ہیں بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی جہیز خوری بند کرو کی مہم چلتی تو اس کے اگینس جو معاملات سامنے آتے ہیں وہ حق مہر سے متعلق بھی ہوتے ہیں وہ معاملات لاکھوں کی تنخواہ والا دماد دھونڈنے سے متعلق بھی ہوتے ہیں وہ کچھ شرائط سے متعلق بات بھی ہوتی ہے ماروی آوان صاحبہ ومن پرٹیکشن سینٹر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروی میں آپ کی پہلے رائے جاننا چاہوں گا علی زشان کی اس ویڈیو کے بعد جو سوشل میڈیا پر ہم نے ایک ڈیوائیڈ دیکھا سپورٹ بھی لوگ کر رہے تھے لیکن اس کو نگیٹ بھی کیا جا رہا تھا بیش بھی کیا جا رہا تھا اور کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ یہ کمپین چلائیں گے جن کے اطمئے جوڑے بارا بارا لاکھ روپے کے ملتے ہیں what's your take on this this you know thought آپ نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے ہم بھی یہ کہیں کہ یہ بات کتنی صحیح کی جا رہے ہیں یہ دیکھا جائے یہ جہز کی ایک فیکٹس کافی عرصے سے چلی جا رہی ہے میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ یہ اب ایڈوانس ہو گئی ہے اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے لیکن جو ہم ہسکری میں یہ ایشو دیکھتے تھے کہ بچھی کو پیسے دیکھ کر لیا جا رہا ہے یا پیسےوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے اس چیز کو ابھی انہوں نے شیپ چینج کر کے جہز کی صورت میں سامان لیا جاتا ہے اور ڈیمانز اور زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے ایسی چاہیے گاڑی چاہیے یا اگر تھوڑا کم نارمل تبکے کے لوگ ہیں تو بائک تو آپ ضرور دیں گے یا پھر کمرے چھوڑ دیے جاتے ہیں اس طرح کہ یہ ہمارے بیٹے کا کمرہ ہے اس میں فائنیسر تو ہماری بہو لے کر آئیں گی صحیح ہے یہ جو ایسی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور یہ غلط ہے اتنا نارمل لیا جاتا ہے بلکل صحیح بات اچھا اب ماروی کیونکہ وقت کام ہے تو میں آپ سے ایک اور سوال یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ نے ایسی بہت سے خواتین سے متعلق سٹوریز دیکھی ہیں آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہوتی ہے وہ خواتین جن کا گھر نہیں بس پاتا اور معاملات ایسے ہوتے ہیں جہیز نہیں لائی تھی یا یہ معاملہ تھا یا وہ معاملہ تھا اب ذرا مجھے بتائیں کہ ان سٹوریز کو سننے اور دیکھنے کے بعد ماروی کے دل میں کیا بات آتی ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس نے یوں کیا ہوتا اگر پڑھایا ہوتا انڈیپنڈنٹ کیا ہوتا تو آج یہ خاتون بے یارو مددگار نہ ہوتی یہ اس شخص پر اس فیملی پر ڈیپنڈنٹ نہ ہوتی بلکل ایسا ایسا ہی ہے جب بھی ڈومنسٹک بائلنس کی چیسز آ رہے ہوتے ہیں جب بھی عورت ایڈیسیو ڈیلیشن سے نکلنی کی کرج نہیں رکھ رہی ہوتی تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس جہیز کوئی اس کی کام نہیں آیا ہے یہ سامان اس بچی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہے اگر یہ ایڈیوکیٹڈ ہوتی اگر ماں باپ جہیز جمع کرنے کے بجائے اگر وہ بچی کو اچھا پڑھا لیتے وہ کانفیڈنس دے دیتے وہ ایکسپوزر دے دیتے تو شاید وہ اس ایڈیوکیٹڈ ریلیشنسٹ سے نکلنی کیلئے بہت زیادہ قریبیٹیس ہوتی ابھی بہت مہینب کرنی پڑتی ہے میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں وکٹم کی ان کی فاملی کی کہ اس ایڈیوکیٹڈ ریلیشنسٹ سے نکلیں آپ صبح ہے امید ہے آپ کر سکتے ہیں آپ بڑھائی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک یہ چیزیں بڑا افسوس ہوتا ہے اور کیا آپ اس سے اگری کریں گی ماروی کیا آپ اس سے اگری کریں گی کہ اگر پیرنٹس یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کیونکہ سسائٹی کا پریشر تھا فیملی کا پریشر تھا محلے والوں کا پریشر تھا کہ بیٹی کو پڑھنے کے لیے دور مت بھیجو ہاؤسٹل میں رہے گی مشکل ہو جائے گا انہوں نے یہ پریشر برداشت نہیں کیا بچی کو نہیں بھیجا لیکن وہ پریشر برداشت نہیں کر پائے جلدی شادی کر دو کر دی وہ برداشت نہیں کر پائے جہیز دینا ہوگا وہ دیا یعنی کچھ پریشر جو برداشت کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کیے بلکل ایسا ہی اصل میں یہ نا وائس ورسہ ہے دیتے ہیں تو پھر لیتے بھی ہیں یعنی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو جب پھر آپ اپنی بیٹے کی کریں گے تو آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اب یہ چیز ہماری بہو واپس لے کر آئے گی یا ہماری بہو لے کر آ رہی ہے تو ہم نے پھر اپنی بیٹی کو دینا ہے تو یہ مطلب اس پریکٹس کے اندر ہر بندہ انگولد ہے نہ کوئی جنگر نہ کی ایک کلاس کو ہم کوئی ایک بلیم دے سکتے ہیں تو پھر سوچ تو یہاں سے بدلنی ہے کہ جب بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو خود جا کر کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ تو اپنی بیٹی دے رہے ہیں آپ تو اللہ کی رحمت ہمیں دے رہے ہیں آپ پہ گھر سے وہ رحمت ہمارے گھر آ جائے گی تو یہی سوچ ہونی چاہیے بہت ضروری ہے تینکیو بیری مچ ماروی ساتھ موجود تھی ہیں پھر ایکسپلینڈ کہ جب یہ سوچ ہوگی تو پھر تو مسئلے ہی نہیں ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے واپس آئیں گے stay with us welcome back after the break اور اب ہم ایک سوال اٹھائیں گے کہ اسلام آباد میں آخر ہو کیا رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں وہاب کامران فرم ڈی چاک اور عباس شبیر بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سپیشل کورسپانڈر ہیں آپ دونوں کو welcome and good morning اب آز بھئی پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں اور سیاسی محول سے متعلق میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں اب آز بھئی ایک ویڈیو آتی ہے اور ویڈیو کے بعد ظاہرہ ہائی ٹاک شو بھی اس پر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اس پر بات ہو رہے ہیں عمران خان صاحب بھی اس پر بہت بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے عمران خان صاحب نے دو ہزار اٹھارہ میں کہا کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی اس وقت ساتھ پرویس خٹک بھی بیٹھے تھے شاہب امود قریشی بھی بیٹھے تھے انہوں نے جلسے میں بھی یہ بات کی اس کے بعد کل کا دن ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کہتے ہیں ویڈیو ہوتی تو سپریم کورٹ میں دے چکے ہوتے لیکن پرویس خٹک کہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ویڈیو کہاں بنی وہ کہتے ہیں ویڈیو ہم نے دیکھی فواد چودری کہتے ہیں ویڈیو دیکھی تھی فیصل جاوید صاحب کہتے ہیں ویڈیو دیکھی تھی اپنے ہی اراکین ایک پیج پر نظر نہیں آرہے ویڈیو دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی اس پر ابحام ہے دیکھیں شاہب جو سیاسی علکے ہیں اس میں اس ویڈیو کو جو ریلیس کیا گیا ہے اس کی ٹائمنگ کو بڑا غلط کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی چلے یہ ویڈیو ریلیس ہوئی جیسے آپ نے بتایا کہ جو طریقہ انصاف کے جو سینئر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گے ہم نے یہ ویڈیو دیکھی تھی لیکن کل کل سہیدہ میں میں بھی موجود تھا اس ٹریس ٹاک میں ٹائمنس ٹاک فارکستان سے جو ہوئی تھی اس میں جب ان سے پہلا قویشن ہی یہی ہوا کہ یہ جو ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس نے ایک حلچل مچا دی ہے اس پاکستان میں سینٹ الیکشن کی حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ میرے نوٹس کے اندر یہ ہے کہ پچاس سے ستر کروڑ بھی ایک موڈ کی بولی لگ رہی ہے پیسوں کے عوض انہوں نے یہ بھی کل کہا کہ مجھے بھی سیٹ بیشنے کی آفر ہوئی جب ان سے یہ کوسچن ہوا کہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ویڈیو دیکھی دی اور آپ کے ایک جلسے کی کلپنگ بھی چل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہوتی یا میرے پاس ہوتی تو جن لوگوں نے میرے پر حتی کے عزت کا دعوت کیا تھا ان کے خلاص میں عدالت میں جاتا اور یہ عدالت کو ویڈیو دیتا تو یہ ایک ٹوٹل ڈیریکشن دیفرنٹ کا پرائمیر شاہ پاکستان کا اور انہی کی بات درست سمجھے جائے گا کیونکہ انہوں نے وہ ہیڈ ہیں اور انہوں نے بات کی ہے باستی فواد چوئی صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کون سے سورچے سے بات کریں لیکن بعض بھی جو پرویز خٹک نے کہا اور ریپورٹرز کو ہی مخاطب کر کے کہا جب سوال ہوا اس جگہ سے مطالق تو انہوں نے کہا کہ اسلامباد کا گھر ہے وہ دکھا دیں گے تو معلوم ہوا کس کا گھر تھا وہ اسلامباد کے اندر دو تین گھر ہیں ایک تو اس گھر کے حوالے سے یہ بھی مختلف ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک سابک پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رینوما ہے ان کا اقفام آہو جائے اسلامباد میں یہ ان کا گھر ہے یہ جو ویڈیو کے اندر ہیں ایمٹی ایز وہ کہتے ہیں کہ یہ سپیکر آوز کی ہے پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہاں کی ویڈیو ہی نہیں ہے آسد کیسر نے بھی کل اسے مکمل ڈینای کیا ہے تو ابھی اس چیز میں ابحام ہے چیک ہے لیکن ظاہر ہے اس میں اباس بھی ایک معاملہ یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو جہاں کی بھی ہے جیسی بھی ہے اس پر بات نہیں ہونی چاہیے جو معاملہ اس پر بات ہونی چاہیے بس بس ایک جملہ اور مجھے دیجئے گا کہ یہ معاملہ اہم ہے لیکن کیا حکومت کا فوکس دوسرے معاملات کی طرف بھی ہے جو لائرز کا معاملہ ہم نے اسلامباد میں دیکھا ہے اور جو ہم نے کل دی چوک کے مناظر دیکھے ہیں کیا عمران خان صاحب کنسرن ہے اس پر بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو سرکاری ملازمین کا معاملہ ہے یہ تو حکومت کے نوٹس کے اندر تھا اور رزارت داخلہ کے نوٹس کے اندر بھی تھا کے بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے آنا ہے لیکن جو طریقے کار ایڈاپ کیا گیا کیونکہ جب یہ لوگ یہاں پر ٹوکن مظاہرہ کرتے تھے تو ایک دو دن رزارت داخلہ میں ان کے ساتھ بڑے اچھے ماحول کے اندر بات چیت ہوئی باتیں کافی فائنل سٹیج کے اوپر پہنچ رہی تھی لیکن گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کا بلکل بھی یہ بڑا کوسٹن مہاک ہے کہ یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں باس پلیس سٹے ورد آس کیونکہ وہاب اس سپورٹ پر موجود ہیں اور وہاب نے اس کو کور بھی کیا تو وہاب کی طرف ہم چلتے ہیں وہاب تھوڑا سا بتائیے گا کہ غلطی کس کی طرف سے ہوئی کیا حکومت کی طرف سے ہوئی جنہوں نے میڈیئٹ کرنا تھا ان کی طرف سے ہوئی جو مظاہرین تھے انہوں نے پیش خدمی کی پولیس نے صحیح ہینڈل نہیں کیا این ایکچول ہوا کیا شیب میرے خیال میں تو دونوں فریقین ہی اس سوالے سے قصور بار ہیں پولیس نے بھی گزشتہ روز شیلنگ میں اور لاتھی چارج میں پہل کی اور پولیس کی جانت سے جب شیلنگ کی گئی مظاہرین پر حلاقہ مظاہرین اس وقت سیکریٹریٹ کے اندر پرامر تھے اور ادھر پریس کلب میں اپنا پرامر مظاہرہ کر رہے تھے لیکن جب مظاہرین نے پریس کلب سے سیکریٹریٹ کی طرف پیش قدمی تھی تو پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور یہی پہ ہی شیلنگ کا اور تشدد کر سسلہ شروع ہوا اور روزر سیکریٹریٹ کے جو ملازمین احتجاج کر رہے تھے ان پر بھی پولیس نے شیلنگ شروع کر دی جس کے بجاہ سے پھر ظاہر مظاہرین بھی غصے میں آئے اور انہوں نے وہی شیلنگ واپس پولیس اہل کاروں پر یعنی وہاں پریس کلب سے لے کر سیکریٹریٹ تاکیوں تو بہت تھوڑا سا ڈسٹنس ہے وہ لیکن اس جگہ پر یہ ہوا جی ہاں شویب انہی دو مقامات کے بیچوں بیچ یہ ساری صورتحال رہی ہے اور کل پورا اسلام آباد ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے رہیں یہ جو ریڈ زون کا ایریا ہے یہ مکمل یوں سمجھے میدان جنگ بنا رہا ہے لیکن آج صورتحال اس سے کافی مختلف ہے کیونکہ گزشتہ رات جو مذاکرات ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں بیس فیصد اضافے کے حوالے سے حکومت نے رضا مندی کا اظہار کی اور آج دن دو پہر دو ڈھائی بجے کے قریب سنا ہے کہ نوٹفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا لیکن مظاہرین کہتے ہیں کہ جب تک نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک وہ اس مقام پر دھرنا اپنا جاری رکھیں گے اور اس وقتوں کی تعداد میں ملک بھر کے سرکاری ملازمین دی چوک پر موجود ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوتا تنخواہوں میں اضافے اور دیگر مطالبات کی منظوری کی حوالے سے تب تک وہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے اور کیا صرف یہی مظاہرین ہیں یا کہ اسلامباد کے کچھ اور سپورٹس بھی ہیں وہاں پر بھی سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اب شامل ہو رہے ہیں ہم آواز ہو رہے ہیں بنیادی طور پر تو اسی اب ڈی چوک پر ہی سارے مظاہرین جمع ہیں شویر کیونکہ گزشتہ رات جب تقریبا دروازہ کھول دیا اور لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو اس کے بعد سے وہاں پہ تو صورتحال تقریبا نارمل ہو چکی ہے لیکن ڈی چوک کے حالات ابھی بھی کشیدہ کہے جا سکتے ہیں البتہ پولیس یہاں پر موجود نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پولیس نے بھی یقیناً وہ جو کل والا میسیف ہوا تھا اس سے کچھ سبق سیکھا ہے اور آج نہ صرف پولیس احلکار موجود ہی نہیں ہیں بلکہ مظاہرین بھی پرام طریقے سے اب انتظار کر رہے ہیں اب حالات انڈر کنٹرول ہیں اور انشاءاللہ آپ سیچویشن کنٹرول میں رہے گی تینکیو ویری مچ وہاب اینڈ آباس ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو بڑھتے ہیں آگے اور ہمارے پاس یہ خبر ہے یورپ کی 117 سالہ مومر تارین خاتون سے متعلق انہوں نے کوویٹ کو ہارایا ہے کوویٹ کو شکست دی ہے کوویٹ ہار گیا وہ جیت گئی کرونا سے ریکاورڈ یورپ کی مومر تارین مریضہ انہیں قرار دیا گیا ہے بینائی سے محروم ویلچئر پر زندگی گزارنے والی سسٹر انڈری ان کا کہنا ہے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کرونا سے متاثر ہیں مگر اب سہتیاب ہوئی ہیں بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں اور کل اپنی 170 سال گرہ وہ منائیں گی مومر تارین وہ خاتون جنہوں نے کوویٹ کو شکست دی ہے اور بینائی سے محروم ویلچئر پر ہیں یہ اور ایک بات اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا انہیں کوویٹ ہوا ہے کوویٹ کو شکست دے دی انہوں نے اسی طرح سے معلوم ہوتا تو شاید گھبرا جاتی ہیں لیکن چونکہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے اس کو شکست دے دی ہے لڑائی لڑائی ماف کرو کچھ عرصے پہلے لڑائی ہونے کے بعد آج خاجہ حسان اور خاجہ ساد رفیق کی صلاح ہو گئی ہے لڑائی لڑائی ماف کرو اسی لئے میں نے کہا تھا شہباز شریف کہنے پر خاجہ حسان نے آگے بڑھ کر خاجہ ساد رفیق سے ہاتھ ملایا یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے بغل گیر ہو گئے لڑائی ختم ہو گئی گلے شکوے مٹ گئے دوریاں ختم ہو گئی اور یہ ہوا کس طریقے سے اس پر بات کریں گے شاید حسین نے ہمیں جوائن کے شاید اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سے متعلق جی کمرہ عدالت میں آج شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے اور خاجہ ساد رفیق ان کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آپس میں گبگو بھی ہو رہی تھی جبکہ خاجہ حسان دوسری طرف جو شہباز شریف کے کھڑے ہوئے تھے اسی دوران جو شہباز شریف ہیں انہوں نے خاجہ حسان کو اشارہ کیا اس کے بعد خاجہ حسان نے آگے بڑھ کر خاجہ ساد رفیق سے ہاتھ ملایا کچھ سیکنڈ تک دونوں نے گورم جوشی سے ہاتھ تھامے رکھے اور مسکراتے بھی رہے دونوں رہنما جس کے بعد صلاح ہونے کے بعد خاجہ حسان کمرہ عدالت سے پاس رہا گئے اور جب خاجہ حسان سے پوچھا کہ آپ کی صلاح ہو گئی ہے انہوں نے کہا صلاح پہلے ہی ہو چکی تھی آج اس کا بقاعدہ ایک اعلان سمجھ لیتے ہیں شاید لیکن ناظرین کے سمجھنے کے لیے بتائے گا کہ ان دونوں کے درمیان معاملات خراب تھے کس کس پوائنٹ پر آج یہ عدالت ہی میں سماد کے دوران دونوں کا چھکڑا ہوا تھا خاجہ ساد رفیق جو ہے لاہور کے جلسے کے حوالے سے شہباز شریف کو آگاہ کر رہے تھے کہ کیوں اس میں تعداد کم تھی کون کون نہیں آیا اور خاجہ حسان کو یوں لگا کہ جیسے وہ ان کی شکایت لگا رہے ہیں تو خاجہ حسان نے ان کو شٹ اپ کہا تھا جس کے بعد جو ان کا یہ چھکڑا تھا دونوں نے تسلیم بھی کیا تھا کہ ان دونوں کا عدالت میں چھکڑا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ان کی جو مختلف لوگ ہیں وہ صلح کرانے کی کوشش کر رہے لیکن آج جو ہے بقایتہ شباز شریف نے ان دونوں کی صلح کرائی صلح تو ہو گئی لیکن صلح کے بعد خاجہ حسان صاحب نے کمرے عدالت سے نکلتے ہی اس سے متعلق کہا کیا جو شاید ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں صلح پہلے ہو چکی تھی گفتگوز ان کی سنواتے ہیں خاجہ حسان صاحب کی صلح پہلے ہی ہو چکی تھی اور بقایتہ جو آج ہاتھ ملا ہے اس سے متعلق ہم یہ بات کر رہے تھے خاجہ حسان و خاجہ سعاد رفیق کی صلح سے متعلق بڑھتے ہیں آگے بہاولپور کے سہرائے چولستان سولمی چولستان جیپ ریلی کا آغاز ہو گیا ہے چار روزہ ریلی کے پہلے روز کوالیفائنگ راؤنڈ جاری ہے چولستان کے سٹیڈیم میں اس وقت موجود ہیں احسان انساری ان سے ہم بات کریں گے احسان کیا محول ہے وہاں پر کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس بلکل سولوہ ایڈیشن چولستان جیپ ریلی کا شروع ہو چکا ہے اس وقت کالیفائنگ راؤنڈ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت گاڑیاں جو ہیں وہ کالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک مکمل کر کے واپس آ رہی ہیں ایک اشاریہ آٹھ کلومیٹر کا یہ ٹریک مختص کیا ہے اب تک بہت سے ریسے جو ہیں وہ یہ کالیفائنگ راؤنڈ اپنا ٹریک مکمل کر چکے ہیں صاحب زادہ سلطان یہ ایک اشاریہ ایک منٹ چار اشاریہ اٹھائی سیکنڈ میں انہوں نے اپنا جو کالیفائنگ راؤنڈ کا ٹریک ہے وہ مکمل کیا ہے اور ابھی تک وہ سرف فیریست ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً بارہ سو سے زائد سیکیورٹی ہیلکار جیپ ریلی پر تائینات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ ریسکیو ہیلکار ہوں گے اور جو ڈیپ ڈیزرٹ ہے وہاں پر چیک پوائنٹس کے اندر ریسکیو ہیلکار اور سیکیورٹی ہیلکار تائینات کیے جائیں گے اس وقت پہلا راؤنڈ ہے چار روزہ پاکستان کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ اس کا چار روزہ جو ایونٹ ہے اس کا آج پہلا روز ہے اور یہ کالیفائنگ راؤنڈ جاری ہے کل پریپیرڈ کیٹیگری کا موڈیفائیڈ گاڑیوں کی کیٹیگری کا پہلا راؤنڈ شروع ہوگا نادر مکسی اور تشنا پٹیل اپنے اپنے عزاز کا دفاع کریں گے لیٹس سی اپنے عزاز کا دفاع کر سکتی ہیں وہ دونوں یا نہیں ہیں بہت شکریہ ایسن آپ نے اپ ڈیٹ کیا بڑھتے ہیں آگے اور اب پنجاب کی بات کرتے ہیں تھوڑے سی آج کوویڈ نائنٹین کی ویکسین سے مطالق اور ساتھ ساتھ ٹائفائیڈ ویکسین سے مطالق ہم بات کریں گے کیونکہ جب ٹائفائیڈ ویکسین کی ہم بات کرتے ہیں ٹونٹین نائنٹین میں سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جہاں پہ ٹائفائیڈ ویکسین لگائی گئی تھی پاکستان وہ پہلا ملک تھا جہاں فری ٹائفائیڈ ویکسین لگائی گئی پنجاب میں مہم کا آغاز ہو چکا ہے نو ماہ سے لے کے پندرہ سال کی عمر تک تمام بچوں کا ویکسین لگنی ہے لیکن اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ سکولز اور کچھ والدین وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھا نہیں گیا اور بغیر پوچھے ٹائفائیڈ ویکسین لگائی گئی ہے اور کچھ پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے ایک خاتون نے یہ بھی کہا کہ ان کی بچی آزما پیشنٹ تھی اور اسے ویکسین لگی اس کا بعد میں سانس بگڑا ان تمام تر معاملات پر آج ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کریں کیپٹن ریٹائر اسمان سیکٹری ہیں پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے پنجاب بیاد شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ فرمائے گا کہ پہلے میں کوویٹ سے مطالق آپ سے سوال کر لیتا ہوں کوویٹ وائرس ویکسین کوویٹ وائرس کی ویکسین ہے ہیلتھ ورکرز کو تو لگائی جا رہی ہے لیکن کچھ خبریں ہیں کہ ویکسین وی آئی پیز کو لگائی گئی ہے آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے جو یہاں پر زبیر صاحب کی بیٹو اور دماد سے مطالق چیزیں ریپورٹنگ کیا پنجاب میں بھی ایسا ہوا دیکھیں جی میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دوں کہ پنجاب میں ابھی تک جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ویکسین آئی ہے ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اس کے اندر ہم نے پرائیٹائز اس طرح سے کیا ہے کہ جو ہمارے سب سے زیادہ والریور ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ آسپیٹل جنہوں نے سب سے زیادہ کوویٹ کو ڈیل کیا اس میں ہم 100% لوگوں کو لگا رہے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس میں ہم نے 50% لوگوں کو اور اسی طرح جو ہمارے لیب کا سٹاف ہے ڈبل ون ڈبل ٹو کا سٹاف ہے ان کو ہم نے سو فیصد لوگوں میں اس دعا کی جو پہلی فیس کی جو ویکسین آئی ہے اس کو تقسیم کیا ہے بلکل بھی سٹرکٹی سے اس پہ عمل ہو رہا ہے کسی قسم کی کوئی پلفریٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی اس کو انشور کیا جا رہا ہے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پورے پنجاب سے کہیں پہ ریپورٹ ہوا we will take action ہماری بڑی کلیر انسٹرکشنز ہیں کہ جن فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کی ہمارے سسٹم میں ریجسٹریشن ہوئی ہے ان کو نسی او سی کا جب میسج آتا ہے اور ان کو پن کوڈ آتا ہے اس کے بعد ہی صرف وہ اپنے سینٹر پہ پریزنٹ کر کے متعلقہ سینٹر پہ پریزنٹ ہو کے اپنے آپ کو ویکسین ایڈنسٹر کروا سکتے ایون جو پرائیوٹ سیکٹر ہے ہمارا وہ بھی ہینی گائیڈ لائنز کو اسی پروسیجر کو فالو کر رہا ہے اور فالو کر کے بلکہ ویکسینٹ کروا وی رہا ہے اب تک پنجاب کے اندر ہم لگ بگ پانچ سوہ پانچ ہزار لوگوں کو ویکسینٹ کر چکے ہیں اور یہ ہماری جو پلانڈ ایکٹیوٹی ہے یہ ہماری روٹین کے مطابق ہمارے شیڈیوٹ سے مطابق چل رہی ہے اور انشاءاللہ اب تو ہم سیکنڈ ڈوز بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے اس کی سیکنڈ ڈوز آئے گی تو ان لوگوں کو پھر سیکنڈ ڈوز بھی لگائی جائے گی چھیک ہے سر اب ٹائفویڈ ویکسین سے مطالق پریز مجھے بتائیے گا کہ ٹارگٹ کیا سیٹ کیا گیا تھا کتنے بچوں کو لگائی جا چکی ہے اب تک اور کیا ریفیوزل بھی سامنے آیا ہے دیکھیں جی الحمدللہ پنجاب کے اندر ہم نے اس دفعہ ٹائفویڈ ویکسین جو ہے وہ لانچ کی ہے اور ٹائفویڈ ویکسین کی ایک سپیشل کیمپین کے طور پر ہم نے اس کو لانچ کیا ہے ہماری اب روٹین جو ایمونیزیشن ہے یکم مارچ سے روٹین ایمونیزیشن کے اندر بھی ٹائفویڈ کا جو انجیکشن ہے وہ شامل ہو جائے گا اور نو ماہ کے تمام بچوں کو ٹائفویڈ کا انجیکشن لگایا جائے گا لیکن اس روٹین ایمونیزیشن میں اس انجیکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک سپیشل کیمپین جو ہے وہ پورے پنجاب میں دو فیزز میں پلان کی فرسٹ فیز کے اندر ہم بارہ ازلا کے جو ہمارے اربن ایریاز ہیں ان کے بچوں کو تقریباً یہ سوہ کروڑ بچے بنتے ہیں جو نو ماہ سے لے کے پندرہ سال تک کی عمر کے ہیں ان کو ہم نے ویکسینیٹ کرنا ہے اور پھر سیکنڈ فیز جو ہم ماہ رمضان کے بعد چلائیں گے وہ ریمیننگ 24 ڈسٹکس کے اندر ہوگا جس میں تقریباً چونسٹ پینسٹ لاکھ ہمارے جو ریمیننگ بچے ہیں وہ اس کے اندر کور ہو جائیں گے دی آئیڈیا ہے کہ جب ہم اس کو اپنے ای پی آئی کا حصہ بنا رہے ہیں تو ہماری جو سب سے زیادہ ولریبل پاپولیشن ہے جس کے اندر انسیڈنس جو ہے وہ ٹائفویڈ کا ہمیں زیادہ ملا ہمارے جو ایک سویت ہاؤس کی بنیاد پر سینٹینل سائٹ سے ہم نے ڈیٹ آئی کٹھا کیا تو اس لیے یہ اس ولریبل گروپ کو نوما سے لے کے پندرہ سال تک کے بچوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہماری کیمپین اچھی چل رہی ہے اب تو آج دس فروری پانچ پندرہ فروری تک اس نے چلنا ہے مزید اس میں پانچ روز ہیں اور جو ہمارا ٹارگٹس ہیں وہ نیئرلی 103 پرسنٹ اچیو ہوئے ہیں بڑے شہروں میں کچھ تھوڑا سا 98-99 پرسنٹ کے پاس ہیں ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ٹارگٹس ہیں وہ ہم اچیو کریں گے سر لیکن کیا ایسا معاملہ ہے کہ کچھ سکولز کی طرف سے ریفیوزل سامنے آیا ہو کہ ٹائفویڈ ویکسین وہ نہیں لگوانا چاہ رہے ایسا ہے سر لیکن میں اس کو ریفیوزل تو نہیں کہوں گا یہ بات بالکل ہمارے علم میں ضرور آئی کہ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے پرسیف کیا کہ شاید یہ کوئی وولنٹری کیمپین چل رہی ہے جس میں کہ آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ نے اس میں حصہ نہیں لینا تو اس میں ہم واضح طور پر یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وولنٹری کیمپین نہیں ہے یہ ایک ویکسین جو ہے یہ بہت اچھی ویکسین ہے اس ویکسین کی کم از کم پانچ سال تک کی قوت مدافعت ہے پانچ سال تک کے لیے ہمارے بچوں کو یہ ایمینٹی دے گی اور یہ تمام بچوں کو لگوائیے تاکہ آپ کی بچوں میں یہ ایمینٹی ڈیولپ ہو اگر خدا نہ خاصتا آپ کے بچے کو کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی فیزیکل کنڈیشن ہے تو جو ہماری ہیلتھ ٹیم ہے ہمارا ہیلتھ کیر ورکر ہے اس کو بتائیں ان کی ٹریننگ ہم نے کیوئی ہے کہ کن لوگوں کو یہ ویکسین جو ہے یہ نہیں لگانی اور تمام ایسے سکولز یا تمام ایسے ادارے جن کے پاس بچے موجود ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کوپریٹ کریں حکومت پنجاب کی اس کیمپین کے ساتھ اور تمام بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں نو ماہ سے لے کے پندرہ سال تک کے بچوں کو کیونکہ اس ایج گروپ کے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ سکولز میں موجود ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت کنوینیٹ ہے کہ ہم سکولز میں جا کے ان بچوں کو ویکسینیٹ کریں تو ایسے سکولز جنہوں نے اس طرح کی کوئی ایمپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ ہماری ریسپیکٹیو ایڈمنیسٹریشن نے اپروپریٹلی ٹیک اپ کیا اور اب یہ ایمپریشن جو ہے وہ اس کو ہم نے دور کر دیا ہے تمام جو سکولز ہیں وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں گے یہ سب لوگوں کو کروانی ہے اور اس سے ہماری اوبرال ہماری اس پاپولیشن کے اندر ایک ایمیونٹی ڈیویلپ ہو گیا اچھا سر ایک بات پلیز کلیر کیجئے گا پہلے مجھے یہ بھی بتایا کہ ویکسین کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ چلایا جائے گا لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ ٹائفرڈ ویکسین سے مطالق تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب فرس ٹائم کسیوں کو یہ ویکسین لگتی ہے تو وہ دو ڈوزز لگتی ہیں ابھی بھی ایک ڈوز لگ رہی ہے سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں دوسرا مرحلہ یہ سیکنڈ ڈوز کا ہو گیا ہے کہ بڑی عمر کے بچوں کے لیے آپ اس مہم کا دوسرا مرحلہ لانچ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیر کر دوں کہ یہ جو ڈارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے اس ایج گروپ کا نو مہینے سے لے کے پندرہ سال تک کے بچوں کا تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایج گروپ میں سب سے زیادہ انسیڈنس ریپورٹ ہوا اس بیمائی ہے اس لیے ہم نے ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا ہے جب ہم یہ اپنا کیمپین کمپیٹ کر لیں گے ہمارے پاس مزید ویکسین کی اویلیبیلیٹی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارا کینویس اس کو وسیع کر کے مزید ایج گروپ کو بھی اس میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر ایسے سپیسیفک ایج گروپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا ایسے لوگوں ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جو زیادہ ویلیبیل ہیں اس پرٹیکلر ڈیزیز کے ساتھ ہمارے جو فود ہینڈلرز ہیں جو کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کے ایونیوز اوپن ہیں کہ ہم مزید اس ویکسین کو کون سے ایج گروپ میں لگائیں گے یا کون سے کون سے ویلیبیل گروپ کو لگائیں گے ہم انشاءاللہ جیسے یہ کیمپین ختم ہوتی ہے ہم اس کا کینوز بڑھانے کے لیے مزید کی سکیم سکیم بہت ساتھ موجود تھے اب وقت ہو گیا ختم آپ سے ملاقات کریں گے کل اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ